اسلامی میں دوستو میں ہوں آپ کا دوستان خان اور آپ جانتا ہے کہ میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں نینے ویڈیوز پرنٹر پرنٹ اور شیٹس کے تعلق سے دوستو کسی نے فرمائش کی تھی کہ اس سے یعنی کہ ایپسن ایل تیرہ سو سے بارہ چھتیس کی جو شیٹ ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی کیا تو دوستو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اپروکسیمیٹی بارہ چھتیس کی شیٹ اس پرنٹر سے کس طریقے سے پرنٹ ہوگی بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم پرنٹ کریں گے دوستو میرے پاس بارہ چھتیس کی کوئی شیٹ نہیں ہے ہم نے ایٹھلی کی جو شیٹس ہمارے پاس عام طور پر رہتی ہیں انہیں جوائنٹ کیا ہے ٹیپ کی مدد سے اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس پر پرنٹ کس طریقے سے دینا ہے دوستو اگر آپ بھی اسی طریقے کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں گے میں کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ نالیج آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں اور دوستو نالیج کے لیے میں خود بھی یوٹیوب ویڈیوز دوسروں کی جو دوسرے یوٹیوب ہرے اڈالتے ہیں میں خود بھی دیکھتا ہوں میں خود بھی نالیج اگھٹی کرتا ہوں اور آپ کو پروائیڈ کراتا ہوں اور جو میرے پاس جو کچھ نالیج ہوتی ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کراتا ہوں یعنی کہ ایک طریقے سے دوستو یہ ہمارا پریوار ہے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اس کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ زیادہ جانتا ہے یا میں کم جانتا ہوں یا وہ کم جانتا ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے نولیش شیئر کرتے ہیں اور اسی کام کے لیے چینل بھی ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی اور آئیڈیا ہو تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں تاکہ میں بھی اس سے کچھ سیکھ سکتوں بہرحال آج کی ویڈیو ہے اپروکسیمیٹلی بارہ چھتیس کی شیٹ کو کس طرح سے پرنٹ کرتے ہیں ایپسن ایل تیرہ سوزے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو یہ ہمارا پرنٹ ہے خان ٹاکس پلیز سبسکرائب کیونکہ ہم نے گیپ دیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ کو یہ گیپ دکھائی دے رہا ہے اب دوستو ہم نے پرنٹر کا بٹن دبا کر اوکے کر دیا ہے اور اب پرنٹ انشاءاللہ پرنٹ ہونا شروع ہوگا تو دوستو پرنٹ جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز سے پرنٹ ہو رہا ہے دوستو کیونکہ سیٹنگ اسی طریقے سے ہے دوستو اپروکسیمیٹلی بارہ چھتیس کی شیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز سے پرنٹ ہو رہا ہے آپ کو میں نے پہلی بھی بتایا ہے کہ میں زیادہ تر پرنٹ جو دیتا ہوں دوستو وہ مور سیٹنگ پر جا کر سپیڈ کو بڑھا دیتا ہوں گلوسی سیلیکٹ کر کے تاکہ کالٹی بھی اچھی آئے کوئی دکت نہ ہو اور سرنٹ بھی سپیڈ کے ساتھ آئے اور اگر اسے سٹینڈرڈ کر دیں گے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور یہ ہماری کالٹی اچھی رہتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ دوستو یہ پرنٹ ہو رہا ہے ہمارا یہ دوستو پرنٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بارہ چھتیس پرنٹ سے تعلق کے بارہ چھتیس کی ہماری شیٹ ہے اپروکسیمیٹلی اور دیکھئے دوستو یہ اتنا اچھا جوائنٹ کیا ہے امن نے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس جوائنٹ پر آیا ہے دوستو لیکن پھر بھی کتنا ساتھ سترہ پرنٹ ہوا ہے یعنی اس سبسکرائب کا جو ایس ہے یہ جوائنٹ پر آیا ہے دوستو پرنٹ کرتے ہوئے پھر بھی کتنا اچھا پرنٹ ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس پرنٹر سے اپسنل تیارہ سو سے آپ اپروکسیمیٹلی بارہ چھتیس کی شیٹ بھی آرام سے پرنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ شیٹ جو ہے آپ کو پروائیڈ میں کرا سکوں اپنی ویب سائٹ پرنٹ آنگیوٹ.کوم پر اور آپ ڈائریک بھی اس سے لے سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ اس سے لائک کریں گے شیئر کریں گے کمنٹر اپنی رائے دیں گے ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں دوستو تب تک کے لئے اسلام علیکم